السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصل على رسوله الكریم تجوید کے گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن کریم کے اندر پڑھتے وقت جو غلطیاں کرتے ہیں اس کے متعلق گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم پڑھتے وقت کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور کون سی غلطی کا کیا حکم ہے خلاصہ کلام کے طور پر میں عرض کر رہوں کہ جو بڑی غلطی ہے جس کو میں نے عرض کہہ تھا کہ لہنے جلی کہتے ہیں تو اس سے چونکہ معنی بدلتا ہے اور معنی بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر آدمی بعض وقت ایسا معنی بدلتا ہے کہ نماز بھی ٹھوٹ جاتی ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے آج کے ثبت میں ہم پڑھیں گے کہ تجوید ہے کیا چیز تجوید کہتے کسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہمارے قرآن حضرات تلاوت کرتے ہیں بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی بڑے اچھا لہجہ ہوتا ہے تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تجوید اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی خوبصورت آواز سے خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہا ہے پیاری آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ تجوید ہے یہ بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں غلط فرم ہی ہے حالانکہ تجوید کا اس سے تعلق نہیں ہے تجوید کہتے ہیں تجوید کا لغوی معنی یہ ہے الاتیان بالجید کسی چیز کے امدہ کرنے کو یا مزین کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور جو قرآن حضرات ہیں ان کے اسطلاع میں تجوید کہتے ہیں یعنی حروف کو اپنے مخارج سے خاص مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلیف سے آسانی کے ساتھ ادا کرنا اس کو تجوید کہتے ہیں اب ایک آدمی اب حروف کو ان کے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کر رہا ہے صفات لازمہ کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور صفات عارضہ جو ہے اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور تکلف نہیں کر رہا بغیر کسی تکلف کے پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے اس کو آواز بھی خوبصورت دی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں نورون علا نور بہت سرے ایسے قرآن حضرات جن کو میں بزاعت خود جانتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تجوید کے اندر اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی ہے لیکن آواز خوبصورت نہیں ہے لیکن علوم تجوید کے اندر اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی ہے اور بہت زیادہ شکل ہزاروں کے تعداد میں ان کے شکل تھے تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ آواز کا خوبصورت ہونا اس کا تجوید سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے ایک زیادہ چیز ہے تجوید سے الہدہ چیز ہے اگر کسی کے ہو تو یہ اچھی بات ہے اس کے انکار نہیں ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے قرآن مجید خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن جو لازمی اور ضروری چیز یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھے بہت سارے ایسے قرآن حضرات ہیں جو مشہور بھی ہوتے ہیں لیکن بجاروں کی صرف آواز ہی خوبصورت ہوتی ہے تجوید کو ان کو کوئی بالکل علی فعہ بھی بتا نہیں ہوتی ہے حروف بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں حروف کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے بس صرف ایک سر لگا رہے ہوتے ہیں سر لگا کی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے بیٹھنے والے بھی چونکہ تجوید سے بعض اوقات ناواقف ہوتے ہیں تو وہ بھی بس واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بجاروں کو تجوید سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو تجوید ہے اور تجوید کے جو قوائد ہیں وہ سیکھے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھے حروف کی صفات کو سیکھے ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے تو تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے خاص مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا بغیر کسی تکلیف کے آسانی کے ساتھ یہ تجوید کا معنی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آواز کی خوبصورتی ہے یہ ایک زائد عمر ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو توفیق دی ہے اس نے تجوید کے خواہد سیکھے ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی خوبصورت ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک اچھی چیز ہے اور یعنی میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قاری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی آواز بھی خوبصورت ہو تب وہ قاری ہوگا آواز اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو وہ اچھا قاری نہیں ہو سکتا اس نے اچھی تجوید نہیں پڑھی ہوگی اور بہت سری لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں چند دنوں پہلے ایک ساتھی ملے وہ کہنا لگے کہ ایک قاری صاحب کو ہم نے اپنے گھر میں بلایا انہوں نے کہا کہ جہاں ہمیں تجوید سیکھائیں تو ان کا بارے میں پتا چلا تھا کہ انہوں نے بہت سارے مقابلے جیتے ہیں تجوید کے بہت سارے مقابلے کمپیٹیشنز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے مقابلے جیتے ہیں تو ہم نے انہوں کو اپنے گھر بلا لیا ان کا عداد اکرام کیا کہ اب ہمیں تجوید سیکھائیں تو اب وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں ایسے وہ کہہ رہے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے مجھے دیکھ کے پڑھو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخارج سمجھائیں کہ یہ لفظ کہاں سے کیسے ادا کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو چھوڑو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان قاری صاحب کے صرف آواز ہی خوبصورت تھی باقی تجوید انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی تجوید ان کو نہیں آتی تھی اس لیے آواز کا خوبصورت ہونا یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ تجوید سے ایک ضائع چیز ہے اور جس کو اللہ دے دے اچھی چیز ہے اس کو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ تجوید بھی سیکھ لے تو پھر یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی تو آج کے سبق میں اتنا کافی ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں اور قاری کون ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی آپ اپنے بچوں سے بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب کا انتخاب کریں یا بچوں کو قاری صاحب کے باز بھیجیں تو ان کے لیے پھر آپ یہ دیکھیں پتہ کریں کہ جس قاری صاحب کے باز آپ بھیج رہے ہیں وہ صرف خوبصورت آواز والے قاری صاحب ہیں یا تجوید بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے تجوید بھی پڑھی ہوئی ہے قرآن حضرات اگر میری کوئی ویڈیو دیکھیں جنکہ اللہ نے ایک خوبصورت آواز دی ہے تو میری اس بات سے ناراض نہ ہوں میری بات کو معنی نہ کنیں میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آواز کا خوبصورت ہونا یہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجوید کا پڑھنا بھی ضروری ہے کہ صرف آواز خوبصورت ہو تجوید نہ پڑھی ہو تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا وہ آدمی کسی دوسرے کو نہیں سکھا سکتا بہت سارے قرآن حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوتی الفاظ بھی ان کے تلفظ بھی باوقات ٹھیک ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوتے خودتی طور پر لیکن تجوید نہیں پڑھی ہوتی تجوید انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی تو وہ بھی خود تو اچھا پڑھ سکتے ہیں خود تو ٹھیک پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں سکھا سکتے ہیں دوسرے کو وہ سکھائے گا جس کو پتا ہوگا کہ فرانہ لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا سیفات ہیں جب یہ آدمی کو پتا ہوگا تو وہ اس کو دوسرے کو بھی سکھا سکے گا جب پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر دوسرے کو کیا سکھائے گا اس لیے اپنے بچوں کو جہاں بیجیں تو اس بات کی تحقیق کر لیں کہ کاری صاحب نے تجوید بھی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی اگر تجوید نہیں کی ہوئی تو ایسے کاری صاحب کو بات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے بھیجیں کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ قرآن کی تجوید بھی کی ہو تجوید بھی کے ساتھ قرآن پڑا ہو اور تجوید بھی ان کو آتی ہو اور اگر ایسا کو ملیں کہ جو ساتھ عالم بھی ہوں تو یہ تو نور اعلی نور ہے کہ بچے کے عور سے ہی اچھی تربیت کریں گے اللہ جللہ شانہوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے سبق تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ